تلنگانہ نیسٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر جس میں تلنگانہ اور کرنیٹک کے نینو آزمین حج شامل ہیں ایسی بس میں چننائی امبرگیشن پوائنٹ کے لیے حج ہاؤس لامپلی حیدرباد سے جمعے کی شام روانہ ہوئے اور چننائی امبرگیشن پوائنٹ سے جدہ کے لیے نو جون دو پہر کو روانہ ہو کر شام تک جدہ پہنچ جائیں گے تلنگانہ حج کمیٹی کا مطابق آج تک گیارہ ہزار چھسسو بہتر آزمین حج دو ہزار چوبیس کی حج کی ادائیگی کے لیے حج ہاؤس تلنگانہ سے روانہ ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ سعید کی یہ خصوصی ریپورٹ لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريک لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريک لک موسیقی 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 وَلَا مُقِعِنَا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا تو اللہ دعالہ بجوال ترمائے کہ تمام قناع کو ملا دیتا ہے جس طرح امام کے بیٹس کے تبچھا جس طرح آپ ساتھ فیلال ہوتا ہے تو میں اللہ دعالہ سے عبوا کے دونوں ہوں اللہ بنا کہ حج کو حضورت کرمائے آج رزاا جائے ہیں اتنے سال جتنے بھی بور خواہش لگتے ہیں ہم مسلمان کی خواہش ہوتی میں لیں حج وعرض کریں اللہ دعالہ خائے کو یہ سفر کریں ہمارا آخری خافلہ پر جا چکا تھا لیٹنگ ریسٹ کلیر ہی پس اندر پھر ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملا آج اس بس میں 99 آزمین حج یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ پوری فلائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے آجی فلائٹ چنہی میں تھی تو یہاں سے ہم چنہی ان کو اٹھاس کر رہے ہیں وہاں سے پولک شیرہ سعودی جدہ کو پہنچیں گے اور آز بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ شخص سے جس کا عوضہ کینسل ہو گیا تھا جن کو فارم کریئر کر دیا گیا تھا پیسے نہیں دننے کی طور پر پھر اہلے خر حضرات میں ان کو مدد کیا ہماری ایو صاحب لیٹن لکھ کر وہ جوڑے کا عوضہ منگا ہے یہ لوگ بھی اس کے اندر سوار ہے اور ایک شخص کے وہاں پر بھائن کو مار لگا تھا تو حج کمیتی اپنے خرچے سے ان کو واپس بلائے ان کے جگہ پر ان کے بھائی کو وہاں پر روانہ کر دیا گیا اور ایک نظام بات کی حاجی کا وہاں انتخال ہوا تھا تو ان کے جگہ ان کے مہرن کے لیے ان کے بیسرے بیٹوں کو جہاں سے آج اندرس پر روانہ کیا جا رہا ہے ہم 24 سے گھنٹے نظر رکھے رہے ہیں آپ لوگوں یہ بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ حج کمیتی کا کام کچھ اور ہے سنتل حج کمیتی کا کام کجھ اور ہے حج مشن کا کام کجھ اور ہے سعودی گرمن کا کام کجھ اور ہے جیسا کہ مینا میں جو خیمے لگاتے ہیں مہنے پہلے بللنگ سیلیکشن کمیٹی سنتل مینا بھی افر منسٹی کے تحت آتا ہے وہ بللنگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ وہاں پر جو ایر کے جو جیسا کہ فلائٹس بک کرانا ہے وہ بھی سنتل حج کمیٹی کرتی ہے وہاں کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی سنتل حج کمیٹی کرتی ہے یعنی مینا بھی افر دیگار کرتا ہے اسٹل حج کمیٹی کا اسٹل کو تعلق نہیں ہے پھر بھی ہمارے خادمین حجاج ان آجمین کے ساتھ ہے ہر سال تیل سا آدمین پر ایک آجمین حجاج ہوا کرتا تھا تیس سال دو سا آدمین پر ایک آجمین حجاج ہے وہ وہاں پر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں کسی سنتل کی کوئی تکلیف ہو تو سعجی گورنمنٹ سے ہو ساندل حج کمیٹی سے ہو لوگ نمائندی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے آجمین کو کسی سنتل کی کوئی تکلیف نہ آئیں سب آج جو حاجیاں جا رہے ہیں وہ سریف تیلنگانہ کی حاجیاں ہیں جنگان یہاں سے حاج جا رہے ہیں اور انتظامات کے بارے میں کچھ لوگوں کو خسان ہے تو آپ کیا بھی میں آپ کو ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں حج جو ہے تین چار سنتل حج کمیٹی سعودی گورنمنٹ میندی وفیر گونیسٹی اور حج کمیٹی یہ سب کو ملکے آتا ہے یہاں ہمارا کام کی جہار ہے ہمارا کام کی جہار ہے اب حاجی پہنچ چکے ہیں ان کے حالات سے آپ واقف ہیں برابر واقف ہیں ہمارا جو خازم و نجازہ وہ ہمیں واقف کروا جاتا ہے اچوبار سے دو کی شگر بڑھ گئی تھی ان کے کون سے دعوی خانے میں ہمارا وارس اپ گروپ بنایا گیا تمام خازم و نجاز کا کوئی بھی پیشن کوئی بھی دعوی خانہ لے جا رہا ہے تو اس گروپ میں جال رہا ہے کہ ایسا ہے ہم ان کی دعوی خانے میں شریک کریں حتیٰ کہ ہمارے پاس جو زمزم بلایا جا رہا ہے جو پانی بھی ساک کیا جا رہا اس کے بھی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے اس کے دوران کچھ ایسے حرصہ تو تو عوام آپ سے آگے یہاں پر ہمیں ایک ٹنڈلڈم رکھیں جس نے ٹیلی فون نمبر سے ہم خازم و نجاز سے رفت ادا کر کے آپ لوگوں کو پیلا دیں گے اب دیجے ادھار اللہ کو اجازت ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ تب تک لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ